ایک ایسی جگہ جہاں پہ پہاڑوں کی چٹانوں پہ گر بنا ہوا ہے یہاں دوستو یہ جگہ بہدی خوبصورت ہے جو شلاخند کی اوپر بنا ہوا گر ہے محل ہے اور اس کی خوبصورتی دور دور تک نظر آتی ہے جہاں کو دیکھنے کے لیے دور درار سے دیش بیدشوں سے لوگ یہاں پہ آتے ہیں ان چٹانوں کے اوپر بنا ہوا ہے محل اور نیچے کچھ شہر بھی موجود ہے مگر شہر سے آپ ان محلوں کو نہیں دیکھ پاؤ گے مگر محلوں سے آپ شہر کو دیکھ پاؤ گے یہ اتنی اچھی اچھی چٹانیں ہیں قریباً دوسر فیٹ تین سر فیٹ کی اوپر سے یہ چٹان ہے اور اس کی اوپر بنا ہوا ہے محل یہ خوبصورت نظرہ کو دیکھنے کے لیے دیش اور دنیا سے لوگ تو یہاں پہ آتے ہیں کیا آپ نے کبھی اس پرکار کا محل دیکھا ہے وہ بھی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا جیسے کہ دیکھ پا رہے پکرتی کی ایک خوبصورت نیدرشن اور ان پکرتی کی نیدرشن کے اوپر چھاپا ہے لوگوں کی محل یہ اچھے اچھے چٹانہ کی اوپر پہ بنا ہوا ہے محل اور اس پرکار کا یہاں پہ دیکھ پا رہے ہو یہ اس شہر کی دوسرے سائٹ ہے مگر اس کی جو فرانٹ سائٹ ہے اس سائٹ میں بنا ہوا ہے ان پہاڑوں کی چھوٹیوں پہ محل جو ایک دم ٹاپ سائٹ ہوتا ہے اس محل سے آپ دور درار تک دیکھ سکتے ہیں جو بہت گئی بہت خوبصورت نظرے کو درشاتی ہے اور یہ شہر بھی کمال کی ہے جو ایک دم نچار کے قریب ہے اور بہت دی خوبصورت ہے دوستو بیڈی پسند آئے ہے تو آپ نے دوستو کے ساتھ شیار کرنا نہ بولے اور اسی کے ساتھ ہم آپ کو ایسے ایسے اور ذرا دیکھائیں گے کیپچریں جو آپ کو بھی ضرور پسند آئے گا تو بن رہی ہے انت تک اور دیکھئے گاہ کیس پکار سے اس پیڑوں کو یہاں پہ لگایا گیا تھا اور اب یہ جنگلوں میں تقدیل ہو گیا ہے اسے پکرتیوں کو دیان میں رکھتے ہوئے یہاں پہ پیڑ کو لگایا گیا ہے پہلے یہاں پہ ایسی پیڑ نہیں ہوا کرتا تھا مگر آج کے دور پہ ایسی پیڑ یہاں پہ ہے جسے دیکھنے کے بعد لگتا ہے کہ یہ ایک جنگل ہے اور جنگل کے سائٹ میں پہاڑیا ہے پتر کی پہاڑیا اور ان کے اوپر بسا ہوا ہے لوگوں کی محل گر نچے ہے سٹی اور اوپر ہے محل ان پتروں کی اوپر جو چٹان ہیں ان میں یہاں پہ دیکھ بھی پا رہے ہو دور درہا سے یہ گر محل دکھائی دیتا ہے دوستو ویڈیو پسند آیا ہے تو لائک کرے گا ایسے ہی انٹرسٹین ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریے اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں دول دیتا ہے ترجمة نانسي قنقر